ناظرین آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ اولمپکس کی کہانی کیا ہے اولمپکس اگر اس میں گولڈ میڈل جیت کر لاتے ہیں تو اس کی عزت کتنی ملتی ہے کوئی دس کروڑ دے رہا ہوتا ہے کوئی گاڑی دے رہا ہوتا ہے تو کوئی بنگلہ دے رہا ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اولمپکس کے اندر گیمز کتنی ہوتی ہیں ایک گیم کے اندر کتنی سب گیمز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کون کون سی پاکستانی گول میڈل جید سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ اولمپکس کے اندر ٹوٹل گیمز کون کون سی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پہلی گیم ہے آرچری تو اگر دیسی زبان میں کہا جائے تو یہ تیر کمان ہوتا ہے آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں وہ ایسے تیر کمان کھینچ کہ یہ آنکھوں پر گوگل سپیم کر اور آنکھوں پر یہ چشمیں لگا کر وہ تیر کمان کھینچ کے وہ مار رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلی گیم جو اے سے شروع ہوتی ہے اولمپکس کے اندر وہ آرچری ہے اور اس کے اندر بھی ابھی بہت ساری گیمز ہیں وہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں جب آرچری کے اوپر ایک پوری ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے جبکہ جو دوسری گیم ہے آرٹسٹک جمناسٹک آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا روڈ سا لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر دوڑ کر جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں وہ اپنی جمناسٹک کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ آرٹسٹک جمناسٹک ہوتی ہے جبکہ دیسرے نمبر پر آتی ہے آرٹسٹک سویمنگ اب اس کا دوسری سویمنگ کے ساتھ کتنا ڈیفرنس ہے یہ بھی آپ کو ہم ایک جب ڈیٹیل ہم ان کیٹیگریز کی آپ کو ویڈیو بتائیں گے تو اس میں بتائیں گے کہ آرٹسٹک سویمنگ اور جو ویسے سویمنگ ہوتی ہے اس میں فرق کتنا ہوتا ہے اور نمبر چار پر آتی ہے ایتھلیٹکس اور اسی میں ایک جویلین کی ایک سب کیٹیگری ہے اور آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ایتھلیٹکس کے اندر کتنی گینز ہیں جبکہ اس کے بعد آپ نے سب نے کھیلی ہوگی بچپن میں یا ابھی بھی کھیل رہا ہوگا اور وہ ہے بیڈمنٹن جس میں وہ جسے عام الفاظ میں چڑی چکہ کہتے ہیں وہ بھی ایک گول میڈل جتوا سکتا ہے آپ کو آپ نے سوچا ہوگا کہ بس گلی محلے میں ہی ہوتا ہے نہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس میں بھی گول میڈل جیتا جا سکتا ہے چھتے نمبر پر آتی ہے باسکٹ بال باسکٹ بال اتنا بڑا ایک بال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کھیلی جاتی ہے آپ کو ان ڈیٹیل اور ویڈیو میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا باسکٹ بال کیسے کہتے ہیں اور بہت سے انہیں کھیلی بھی ہوگی لیکن پاکستان میں اس طرح اس کا رجحان نہیں ہے تو لوگ کھیلتے نہیں ہیں کبھی کسی ایک سکول میں کوٹ بن گیا اور وہاں کسی نے کھیل لی ہو یا دیکھ لی ہو یا ٹی وی میں یا موبائل میں دیکھ لی ہو لیکن پاکستان ایسے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح سے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں باسکٹ بال 3x3 اب باسکٹ بال اور 3x3 میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے نمبر آٹھ کی بات کی جائے تو وہ ہے بیچ والی بول آپ نے والی بول ویسے کھیلا ہوگا لیکن ایک بیچ والی بول بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی گولڈ میڈل جیتا جا سکتا ہے ویسے تو پاکستان میں بہت سے لوگ والی بول کھیلتے ہیں لیکن والی بول کی کتنی کیٹیگری ہے کہ کس کس طریقے سے والی بول کو کھیلا جاتا ہے اور اس کا اولمپکس کے اندر کتنا سکوپ ہے یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اور نومے نمبر پر پاکستان کا جو ہر گلی محلے میں ایک چیز چلتی ہے وہ ہے باکسنگ تو نومے نمبر پر باکسنگ کے اندر جو آپ نے گلی محلے میں لڑائیاں کرنی ہیں باکسنگ کھیلنی ہیں اگر اسے پروفیشنل ہی آپ کھیل لیں تو اس میں بھی عرشد ندیم کے جیسا نام آپ کما سکتے ہیں اور اگر نمبر دس کی بات کریں تو نمبر دس پر ہے بریکنگ یعنی کہ بریک ڈانس جو ڈانس کی ایک قسم ہے وہ بھی آپ اولمپکس کے اندر شامل ہو چکی ہے بقاعدہ طور پر اس کا بھی گولڈ میڈل کے لیے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈانس کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں بھی چانس ہے اگر نمبر گیارہ اور بارہ کی بات کریں اور وہ ہے کینی سالمن اور کونی سپرنٹ یہ ایک قسم کی بوٹ ہوتی ہے جو کہ تیز پانی کے اندر چلائی جاتی ہے اور لوگ اس میں بھی کمپیٹیشن ہے اور اس میں بھی گولڈ میڈل جیتا جا سکتا ہے اگر نمبر تیرہ کی بات کریں تو وہ ہے سائیکلنگ بی ایم ایکس فری سٹائل اب اس سائیکلنگ میں کیا ہوتا ہے کیسے کی جاتی ہے یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے جبکہ اس کے بعد نمبر چودہ کی بھی باری سائیکلنگ میں ہی ہے اور وہ ہے سائیکلنگ بی ایم ایکس ریسنگ جبکہ نمبر پندرہ بھی سائیکلنگ کے نام ہے سائیکلنگ مانٹین بائیک ہے جبکہ نمبر سولہ سائیکلنگ روڈ ہے نمبر سترہ سائیکلنگ ٹریک ہے ابھی تک سائیکلنگ میں آپ نے یہ پانچ کیٹیگری سنی ہوگی لیکن ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ان کے اندر علیدہ سے اور بھی سائیکلنگ کا بہت سکوپ ہے اور بہت گولڈ میڈل ہے اس کے اندر ہم آپ کو جب ڈیٹیل سے بتائیں گے تو اگر آپ سائیکلنگ ہیں آپ سائیکل بہت اچھی چلاتے ہیں اور آپ میں دم ہے سائیکل چلانے کا تو آپ پیچھے نہیں رہ سکتے آپ بھی گولڈ میڈل جیت سکتے ہیں جبکہ نمبر اٹھارہ پر آتی ہے ڈائیونگ یعنی کہ گوتا خوری اگر آپ بہت اچھے نہر میں یا تلاب میں بہت اچھا نا سکتے ہیں تو اپنے اس ٹیلنٹ کو زائع مت ہونے دیں آپ انٹرنیشنلی جا کر ارشد ندیم کے جتنا نام کما سکتے ہیں اور گولڈ میڈل جیت کا لائے سکتے ہیں جبکہ بات کریں نمبر انیس کی تو وہاں پر آتا ہے ایکویسٹرن جو کہ ایک گھوڑے کے ساتھ آپ یہ گیم کھیل سکتے ہیں جس لائک پولو لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ گیم ہے اس کی بھی انڈ اپ آپ کو بتایا جائے گا جبکہ اگر بات کریں نمبر بیس کی تو یہ ہے فینسنگ یہ تلوار بازی کی یہ ایک قسم ہے باریک سی ایک تلوار ہے تو اس کے اندر یہ کھیلا جاتا ہے مکمل کور ہو کر اس کے ساتھ یہ گیم کھیلی جاتی ہے اور یہاں پر بھی آپ گولڈ میڈل جیت سکتے ہیں اور اگر بات کریں نمبر اکیس کی تو یہاں آتا ہے فوٹبال کرکٹ ابھی الیمپکس کے اندر نہیں ہے لیکن فوٹبال ضرور ہے اور فوٹبال کے بھی گولڈ میڈل آپ جیت سکتے ہیں اگر آپ دوسرا فوٹبال میں جا کر کمپیٹ نہیں کر سکتے تو الیمپکس کے اندر کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ جیت سکتے ہیں اور اگر بات کریں نمبر بائیس کی تو یہاں آتا ہے گولف آپ نے بہت سنے یہ ٹورنمنٹ دیکھے ہوں گے پاکستان میں بھی جگہ جگہ گولف کورس ہیں گولف میدان ہے جہاں پر لوگ گولف کیل رہے ہوتے ہیں ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گولف کی شارٹ مار کے اس نے ویگو ڈالا جیت لیا تھا تو ایسی ہی بہت ساری گیمیں ہیں جس میں آپ بھی ویگو ڈالے بنا سکتے ہیں جبکہ بات کریں نمبر 23 کی تو یہ ہے ہینڈ بال ہینڈ بال کس طرح سے کھیلا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اگر بات کریں نمبر 24 کی تو یہ ہمارا قومی کھیل ہے کون سا بھلا ایک دوسرے کی چگلیاں اٹھا رہا ہے نہیں 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 ہاکی جو پاکستان بھول چکا ہے جس نے پاکستان لازٹ ٹائم پاکستان اولمپکس کے گول میڈل جیتے تھے پاکستان نے آئے تک جتنے بھی گول میڈل جیتے ہیں وہ ہاکی میں ہی جیتے ہیں اور اب جا کر ارشد ندیم نے گول میڈل جیتا ہے پاکستان کی جو ہاکی کی ٹیم ہے وہ ناپید ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آپ کو تو بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں بھی دمخم ہے جبکہ اب نمبر 25 پر آتا ہے جوڈو جوڈو کراتے تو آپ نے سنے ہی ہوں گے تو یہ ایک فری سٹائل ہوتا ہے یہ بھی ایک باکسنگ کا سٹائل ہوتا ہے لیکن اس میں کراتے آ جاتے ہیں تو جوڈو کا نمبر 25 ہے اور اس میں بھی آپ گول میڈل جیت سکتے ہیں نمبر 26 پر آتا ہے میراتن سویمنگ یہ بھی ایک سویمنگ کی قسم ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ سویمنگ وہ والی تو نہیں ہے جس میں ہمارا پاکستانی بندہ 25 کامپیٹیٹرز میں سے 25 میں نمبر پر آیا تھا تو آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی سویمنگ ہے لیکن نمبر 26 پر میراتن سویمنگ ہے جبکہ نمبر 27 پر ہے موڈرن پینتھا دلون ہم نے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے جبکہ نمبر 28 کی اگر بات کریں یہ ہے ریدمک جیمناسٹک یہ بھی ایک جیمناسٹک کی قسم ہوتی ہے ایک آپ کے پاس چھڑی ہوتی ہے اور اس کے پاس ساتھ پتہ نہیں کس قسم کی یہ جیمناسٹک ہے لیکن آپ بھی دیکھئے گا اگر آپ کے جسم کی اندر اس طرح کی خوبیاں ہیں کہ آپ جیمناسٹک کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں بھی ایک کیٹیگری نکل آئے گی جبکہ نمبر 29 پر ہے روننگ نمبر 30 پر ہے رگبی سیون نمبر 31 پر ہے سیلنگ نمبر 32 پر ہے شوٹنگ نمبر 33 پر ہے سکیٹ بورڈنگ نمبر 34 پر ہے سپورٹس کلائمنگ نمبر 35 پر ہے سرفنگ نمبر 36 کی اگر بات کریں تو 36 پر ہے سویمنگ نمبر 37 پر ہے ٹیبل ٹینس نمبر 38 پر ہے ٹیک واندو نمبر 49 پر ہے ٹینس نمبر 40 پر ہے ٹرمپولائن نمبر 41 پر ہے ٹرائتھولون نمبر 42 پر ہے والی بال نمبر 43 پر ہے واتر پولو یعنی کہ آپ نے دوسری پولو تو دیکھی ہوگی جو کہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر کی جاتی ہے لیکن ایک پولو ایسی بھی ہے جو کہ پانی میں کھیلی جاتی ہے اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے نمبر 44 کی اگر بات کریں تو وہ ہے ریسلنگ نمبر 45 اور آخری کی بات کریں تو وہ ہے ویٹ لفٹنگ تو پاکستان کے اندر جیسے کہ نو دستگیر باتٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ویڈ لفٹنگ کے اندر ایک نام کمایا تھا کومن ویلتھ میں اس نے گول جیتا تھا تو پاکستانیوں یہ 45 گیم ہیں اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان گیمز کے اندر کتنی گیمز نکلتی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے گولڈ میڈل جیتنے کا چانسز ہیں پاکستانیوں کے پاس تو اس دفعہ تو چلو ایک عرشد ندیم تھا تو اگلی بار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان 45 کے اندر ہی کوئی نہ کوئی پاکستانی گولڈ میڈل کی جنگ لڑا ہو اور پاکستانی اس کے اندر کمپیٹ کر رہے ہوں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کتنا عرشد ندیم سے سیکھتے ہیں کتنا آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں انفرمیشن آپ کو ہم ساری دیں گے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آرچری ہے یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کتنے میٹر ہوتا ہے کیا کیا سین ہوتا ہے اس کے رولز کیا ہوتے ہیں تاکہ اگر آپ کے اندر یہ سکل ہے تو آپ اس کو اور نکھار سکیں